ایسے ہی دکشن بھارت میں گوداوری ندی کے تٹ پر ایک چھوٹا سا نگر تھا جس کا نام تھا کنکاوتی پریمی بکت رامداز اسی نگر میں رہا کرتے تھے بھگوان تو کسی کی جاتی پاتی نہیں دیکھتے وہ تو کیول پریمہ سوروب بکتی کو ہی دیکھتے ہیں جیسا کی کتھن بھی ہیں کی جاتی پاتی پوشے نہیں کوئی ہری کو بجے سو ہری کا ہوئی بکت رامداز ویواہد تھے ان کے ماتہ پتہ نے ان کا ویواہد شوٹی آئیو میں ہی کر دیا تھا پڑھنے لکھنے کے نام پر پتی اور پتنی دونوں ہی نرکشر تھے وہ جوتے بنانے کا کارے کرتے تھے اور اپنے جیون سے ہی سنتوشت تھے بکت رامداز کی ویرتی ہر سمیں بھگوان کے سمرن اور دھیان میں لگی رہتی تھی جوتے بناتے سمیں بھی ادھر ادھر کی ویرت کی باتیں کرنے کے بجائے وہ بھگوان کا ہی دیان کیا کرتے اور بھگوان نام کا جاپ کیا کرتے تھے جس سے کہ ان کا ایک سوانس بھی ویرتن جائے وہ ماہ پوریشوں کے ان وچنوں پر پوری طرح اشواس کیا کرتے تھے کہ سوانس سوانس میں نام جب ورتہ سانس مت کھوئے پاس پڑوس میں کہیں بھی قطعہ کیرتن ہوتا تو وہ وہاں اوشہ ہی پہنستے پڑوس میں کیرتن ہو رہا ہو بھگوان کی مہمہ کے گیت گائے جا رہے ہو اور وہ پیٹ برنے کے لیے کام کرے یہ بات انہیں گوارہ نہیں تھی اس لئے وہ سارے کام کاش چھوڑ کر وہاں پہنچ جاتے تھے ایک بار کیرتن میں کسی نے سنت سورداز جی کا یہ بجن گایا کہ جو ہم بلے برے تو تیرے تمہیں ہماری علاج بڑھائی جو کی بجن کی پہلی پنگتی جو ہم بلے برے تو تیرے بکت رامداز کے ہردے پٹل پر انکیت ہو گئی وہ اکثر اسی پنگتی کو گنگناتے رہتے اور کبھی کبھی گنگناتے ہوئے ایسے پریم ویبور ہو جاتے کہ اپنی صدودی کو بڑھتے ایک بار ایک چور نے کسی کے گھر میں سیند لگائی پرانتو گھر کے لوگوں کے جاگنے کے قررن وہ چھگرتہ سے گھٹری لپیٹ کر وہاں سے باغ نکلا گھر پہنچ کر جب اس نے گھٹری کھولی تو اس سامان میں بغوان کی بڑی ہی سندر مورتی نکلی مورتی دیکھ کر چور نے من میں وچار کیا کہ اس مورتی کا میں کیا کروں گا تب ہی اچانک اسے بکت رامداز جی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ مورتی بکت رامداز کو دے کر اس کے بدلے جوتوں کا نیا جوڑا لے لوں ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے دوسرے دن بکت رامداز کے پاس وہ چور پہنچا اور اسے مورتی دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو بغوان کی کتنی سندر مورتی میں تمہارے لیے لائے ہوں یہ مورتی لے لو اور اس کے بدلے میں ایک جوڑی نئے جوتے دے دو اب بکت رامداز نہیں جانتے تھے کہ وہ ویقتی چور ہیں انہیں تاوے مورتی لینے کو قداشت تیار نہ ہوتے انہوں نے تو یہی سمجھا کہ وہ ویقتی مورتی بناتا ہوں گا مورتی تھی بھی اتی سندر جسے دیکھ کر اس کا من لبا گیا انہوں نے مورتی لے لی اور ایک کے بجائے دو جوڑی جوتے اس کو دے دیے وہ بڑا پرسن ہو کر چلا گیا پریمیوں بکت رامداز نے اب تک یہ سوچ کر بغوان کی مورتی نہیں کھری دی تھی کیوے چھوٹی جاتی کے ہیں کن تو آج یہ سوچ کر بڑے خوش ہو اٹھے کہ بغوان کرپا کر کے سین ان کے گھر آئے ہیں انہوں نے مورتی کو ایک کمرے کے اکالے میں سجا دیا اور نت پرتی سیوہ پوجا کرنے لگے ایک دن ایک پنڈج جی نئے جوتے بنوانے کے لیے بکت رامداز کے پاس آئے بکت جی انہیں اچھی طرح سے پہچانتے تھے اس لئے انہوں نے اٹھ کر پنڈج جی کو پرنام کیا پنڈج جی نے انہیں آشروات دیا اور کہا کہ ہمارے لئے ایک جوڑی جوتا تو بنا دو بکت رامداز جی پنڈج جی کے پیر کا ماپ لینے لگے کہ اچانک پنڈج جی کی نظر بغوان کی مورتی پر پڑی مورتی اتنتی سندر تھی پرنتو اسے کوئی مولیوان آبوشن اور پتامر نہیں پینایا گیا تھا پنڈج جی سوچنے لگے کہ یہاں بغوان کا کتنا نرادر ہو رہا ہے پرنتو اس کا بھی کیا دوش بغوان کی مورتی کو کس پرکار سے سجا کر رکھنا چاہیے اس انپنگوار کو بلا اس بات کی کیا سمجھ پھر یہ بغوان کی پوجہ بھی کیا ہی کرتا ہوں گا پوجہ کس ودی سے کرنی چاہیے پوجہ کرتے سے ہمیں کون سے منتروں کا اچارن کرنا چاہیے اس کا تو اسے گیان ہی نہیں ہوں گا کسی طرح اس سے یہ مورتی لے کر اسے اپنے گھر میں بلاج مان کرنا چاہیے جس سے کہ بغوان کی ودیوت پوجہ آردنا ہو سگی یہ سوچ کر پنڈی جی نے بکت رامداز سے کہا کہ رامداز بغوان کی یہ مورتی تمہیں کہاں سے ملی یہ مورتی مجھے دے دو اب بکت رامداز جی سوچ میں پڑ گئے تب ہی پنڈی جی کہنے لگے یدی تم یہ مورتی مجھے نہیں دوں گے تو اس کا مجھے بہت ہی دکھوں گا جس کا پاپ تمہارے سر پر چڑھیں گا اور ہاں اس مورتی کے بدلے پانچ دس روپے لینا چاہو تو لے سکتے ہو بکت رامداز مورتی دینے کو تیار نہ ہوتے پرنتو پنڈی جی کے یہ شب دو سن کر کہ یدی تم یہ مورتی مجھے نہیں دوں گے تو اس کا مجھے بڑا ہی دکھ ہوں گا وہ بغوان کی مورتی دینے کو سہمت ہو گئے اب ایک سچا بکت کیا کسی کے دل کو کبھی دکھا سکتا ہے قدا پی نہیں کیونکہ وہ تو اس بات پر وشواز کرتا ہے کہ شیخ فرید صاحب جی کا قتھن ہے کہ اے منوشیہ سب کا ہردے مانکہ کے سمان ہے اس لئے کسی کے بھی من کو دکھانا اچھی بات نہیں ہے یدی تمہارے ہردے میں پربو پریتم سے ملنے کی چاہنا ہے تو کبھی بھی کسی کا دل مت دکھاؤ بکت رامداز نے پنڈی جی سے کہا پنڈی جی آپ کو دکھی کر کے مجھے کیا ملیں گا آپ مورتی لے جائیے اور یہ کہہ کر انہوں نے وہ مورتی پنڈی جی کو دے دی پنڈی جی جیب سے پیسے نکال کر دینے لگے تو بکت رامداز نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ آپ کو بھگوان کی مورتی چاہیے تھی وہ آپ کو مل گئی پیسے لے کر میں کیا کروں گا بھگوان کی کرپا سے میرا نروہ بلی باتی ہو جاتا ہے اور اس سے میں سنتوشت ہوں پنڈی جی مورتی لے کر چلے گئے گھر پہنچ کر انہوں نے پہلے اسنان کیا اور پھر پنچہ مرد سے بھگوان کو اسنان کریا اب پنچہ مرد جو ہوتا ہے وہ مدو، چینی، گائے کا دودھ، دہی اور گرت کے یوک سے تیار کیا جاتا ہے اور یہ اتی پویتر مانا جاتا ہے اسنان کرانے کے بعد انہوں نے بھگوان کو پتامبر اور آبوشن آدھی پینا کر ایک سندر چوکی پر وراجمان کیا اور وید منتروں کا پاٹ کرتے ہوئے ویدیوت بھگوان کی پوجہ آرادھنا کی اسی پرکار دوسرے اور تیسرے دن بھی انہوں نے وید منتروں کا اچھا سور سے پاٹ کرتے ہوئے اور ساتھ میں گنٹی بجا بجا کر بھگوان کی پوجہ کی کن تو ان کے من میں ید پی، مایہ کے سامانوں کی سنسار کے بھوک پدارتوں کی اور دن کی کامنائیں بھری ہوئی تھی اس لئے پوجہ کرتے سمیں ان کے من میں یہی بھاؤنا ہوتی کہ بھگوان ان کی پوجہ سے پرسن نہ ہو کر ان کی ساری من و کامنائیں پرن کر دے ویدوان اوشہ تھے ویدو شاسروں کے گیاتا تھے پرنتو پربو پریم کا ان کے ہردے میں ابھاؤ تھا ویدوستو تو بھگوان کے نہیں ابھی تو دن پدارتوں کے پوجہ رہی تھے اور ان کی پرابطی ہو جائے اسی کامنہ سے ویدوان کی پوجہ آرادنا کیا کرتے تھے اور وہیں دوسری اور بکت رامداز یدیپی نرکشر تھے پرنتو ان کے ہردے میں بھگوان کا پویتر پریم تھا ان کا پاون اسمرن دھیان تھا ان کے ہردے میں نہ تو مایہ کے سامانوں کی کامنہ تھی نہ دن سمپدہ کی اور نہ ہی پدپرتشتہ کی یہ سوباوک ہے کہ جس ہردے میں بھگوان کا اسمرن دھیان بساؤں گا ان کی پریم بھکتی بسی ہوں گی وہاں سنسار کی کامنہ رہی نہیں سکتی جیسا کی کتھن بھی ہیں کہ جہاں کام تہ نام نہیں جہاں نام نہیں کام کہہ قبیر دو نہ رہے روی رجنی اکٹھام چوتھے دن جبکہ پنڈج جی پوجہ کر رہے تھے انہیں ایسا انبوہ ہوا جیسے مورتی بول رہی ہو انہوں نے سنا پنڈج جی تمہاری یہ سوار پرتا اور آڈمبر سے پورن پوجہ مجھے تنک بھی پریئے نہیں ہیں میں تو رامداز کی نشکام اور نسچل پریم سے پورن پوجہ سے ہی پرسند ہوں اس لئے آج ہی مجھے ان کے گھر پہ پہنچا دو تم نے میری پوجہ کی ہیں میری پوجہ یہ دپی ویرت نہیں جاتی چاہے وہ کسی بھی بھاؤنا سے کیوں نہ کی گئی ہو اس لئے تمہاری منو کامنا عوشہ ہی پوری ہوں گی تمہیں دن یش اور سمان عوشہ ہی ملے گا پنڈج جی کو وشواس نہیں ہوا انہوں نے من میں وچار کیا کہ مورتی تو کبھی بول نہیں سکتی تو یہ کیا میرا برہم ہے نسچے ہی مجھے یہ برہم ہوا ہے یہ سوچ کر انہوں نے پھر سے پوجہ شروع کر دی تب ہی دوبارہ آواز آئی کہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا مجھے تمہاری نہیں رامداز کی پوجہ پریہ ہیں اس لئے مجھے ابھی کے ابھی اس کے گھر پہ پہنچا دو اسی میں ہی تمہاری بلائی ہیں یہ شبد سن کر پنڈج جی مارے بھے کے پسینا پسینا ہو گئے وہ ترنتی مورتی کو لے کر بکت رامداز کے گھر پہنچے پنڈج جی کو دیکھ کر بکت جی جیسے ہی اپنے استان سے اٹھے پنڈج جی کہنے لگے رامداز تم اتینتی صحبہ گے شالی ہو تمہارا اس انسار میں جنم لینا سارتک ہو گیا ہے تم نے بغوان کو پرسن کر لیا ہے یہ کہ کر پنڈج جی رامداز کو گلے لگانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے بکت رامداز جی پیشے ہٹتے ہوئے کہنے لگے پنڈج جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہا آپ اچھے کل کے برامن اور کہا میں نمن جاتی میں پیدا ہوا اگنوں کی کھانے کا دھم پرانی تب پنڈج جی نے رامداز سے کہا رامداز تم اگنوں کی کھان نہیں ہو بلکہ گنوں کے بندار ہو اور پرم صوبہ گے شالی ہو کیونکہ تمہارے ہردے میں بغوان کا نسچل اور ٹوٹ پریم ہے قطن بھی ہے کی سوئی گنگیا سوئی بڑھ باگی جو رگو بیر چرن انولاگی کی وہی گنوان ہیں اور وہی باگے شالی ہیں جو بغوان کے چرنوں کا انولاگی ہیں اور رامداز تم تو سینوں کو نمنہ بھی مت سمجھو کیونکہ جس کے ہردے میں پربو کا پریم اور پربو کی بھکتی کا نواز ہوتا ہے وہ کبھی نمنہ نہیں ہوتا نمنہ تو وہ ہیں جس کے ہردے میں پربو کی بھکتی نہیں ہوتی ست پروش شریگرو عمرداز جی مہارات جی کے بھی یہ وچن ہیں کہ جو منوشہ پربو کی بھکتی میں رنگ جاتے ہیں وہی اتم اور اچھ جاتی کے ہیں شبد ارثارت نام کو ہردے میں بسانے سے ہی جاتی اچھ بنتی ہیں اور ونچ کا یش ہوتا ہے پربو نام سے بھی ان منوشہ ہی نمنہ جاتی کے اور ایسے ہیں جیسے وشتہ کے کیڑے ہیں رامداز تمہارے ہردے میں یدیپی بھگوان کا پریم ان کی بھکتی اور ان کا پاون نام بسا ہوا ہے اس لئے تم اتیتیم سریشت اور بھاگے شالی ہو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تم نے نشچل اور نشکام پوجہ سے بھگوان کو رجا لیا ہے اس کے بعد پندیج جی نے گھر میں ہوئی ساری گھٹنا رامداز کو سنائی اور کہنے لگے کہ یہ لو بھگوان کی مورتی آج سے تم ہی ان کی پوجہ کیا کرو کیونکہ تمہاری پوجہ بھگوان کو اتی پریہ ہے بھگوان تم پر اتی پرسند ہے تمہارا جیون تو سفل ہو گیا تم سنسار ساغر سے پار ہو گئے اپنے اوپر بھگوان کی اتنی ادھیک گرپہ کو دیکھ کر بھگت رامداز تو پریم ویل ہو گئے ان کے نیتروں سے پریمہ آشرو کی سریتہ بھر نکلی بھگوان کے چرنوں میں انہوں نے انہوں نے بنائے کی کی ہے پربو میں اگیانی اور پتیت جیو ہوں نہ مجھ میں پوترتہ ہے نہ صداچار اور نہ ہی بکتی کا کوئی ڈنگ ہے مجھ جیسے ادم پر بھی آپ کی اتنی کرپہ ہیں سچ مچی آپ پتیت پاون اور کرپہ کے ساغر ہیں آپ دین بندو ہیں اناتھوں کے ناتھ ہیں پربو اس کے بعد بکت رامداز نے ایک سندر سیہنسن بنوایا اور بھگوان کو اس پر ویلاج مان کیا اور وہ دن رات بھگوان کی پوجہ آرہ دنا میں لگی رہتے کبھی کیرتن کرتے کبھی بیٹھ کر ایک تڑ بھگوان کا دھیان کیا کرتے اور کبھی پریم میں بھو رو کر ناچنے لگتے کام دھندہ سب پربو پریم کی باڑ میں بہے گیا شنے شنے وہ پریم کی پراکاشٹہ پر پہنچ گئے بھگوان کے ساکشہ درشن کرنے کے لیے اور وہ ہر سمیں ویاقل رہنے لگے بھگوان کا ویوگ اب انہیں اساہے تھا درشن کی لالسہ میں وہ بھگوان کے شریچرنوں میں پکار کرنے لگے کپریتی لگی تم نام کی پل بسرو ناہی نجر کرو اب میہر کی موہی ملو گسائی ورہ ستاوی موہی کو جیتڑ پھے میرا تم دیکھن کا چاوہے پربو ملو صویرہ نینہ ترسیں درس کو پل پلک نہ لاغے دردمند دیدار کا نصیب آسر جاگے کہے ناتھ آپ کے درشن کے بناب رہا نہیں جاتا ہے پربو اپنی سندر اور منوہر شوی دکھا کر میرے نینوں کی پیاس کو بجائیے پریمیوں جب پریمی کی ایسی عوستہ ہو جاتی ہے کہ بھگوان کے درشن کی لالسہ اس کے ہردے میں تبرہ روپ دارن کر لے تو بھگوان اس سے دور کیسے رہ سکتے ہیں پریمی کی اتکرشٹہ بلاشا بھگوان کو پریمی کے سمکانے پر ویوش کر دیتی ہیں پرنتو شرط یہ ہے کہ پریمی اپنے اندر پریتم سے ملنے کے لیے پہلے ایسی تبرہ اتکنٹا اتپن کرے انہیک لوگ اکثر یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم بجن پوجن تو بہت کرتے ہیں پرنتو پھر بھی بھگوان کے درشن نہیں ہوتے ایسا کیوں ہے اس کا ایک ماتر قارن یہی ہے کہ پوجہ آرہ دنا تو بے اوشہ ہی کرتے ہیں پرنتو بھگوان کے درشن کی لالسہ نے ابھی تک ان کے اندر تبرہ روپ دارن نہیں کیا ابھی ان کے اندر شریدرشنوں کی ویاکل تا نہیں ہے ان یا تھا کوئی کارن نہیں کہ بھگوان کے درشن انہیں نہ ہو کیونکہ پراکرتک نیم کے نسار کسی بھی وستو کی پرابتی کی تڑک جب تک منوشہ کے ہردے میں تبرہ روپ دارن نہیں کر لیتی تو وہ وستو اس کے پاس پہنچنے کے لیے ویاکل ہوڑتی ہیں فقیروں کا قتن بھی ہے کہ جب پیاسا منوشہ پیاس سے ویاکل ہو کر پکار کرتا ہے کیہائے تھنڈا پانی کہاں ہیں تو ادھر پانی بھی ویاکل ہو کر پکارنے لگتا ہے کہ پانی کا وہاں کانچی کہاں ہے بکت رامداز کی ویاکل تابی اب تبرہ روپ دارن کر چکی تھی ان کی ایسی دشاہ کو دیکھ کر بھگوان نے ایک برامن کا روپ بنایا اور رامداز کے سمک پرکٹ ہو کر کہنے لگے رامداز کنتو رامداز تو اس سمیں بھگوان کی دیان میں ایسے مگ نہ تھے کہ انہیں سنسار کا تنک بھی بان نہیں تھا وہ تو کسی اور ہی جگت میں وچرن کر رہے تھے بھگوان نے بکت کے کندے کو جگجورتے ہوئے پکارا رامداز اور رامداز کندے جگجور جانے پر انہیں چیت ہوا انہوں نے آنکھیں کھولی ایک برامن کو سامنے کھڑے دیکھ کر بکت رامداز ان کے چرنوں میں گر پڑے اور بہت ہی درد برے شبدوں میں بنے کرنے لگے برامن دیتا مجھ پر کرپا کیجئے اور ایسا کوئی اپیائے بتائیے کہ جس سے مجھے بھگوان کے درشن ہو درشن کے بنا تو اب ایک پل یوگوں کے سمان ویتت ہو رہا ہے برامن روپی بھگوان کہنے لگے رامداز تم اس دراشہ کو چھوڑ دو تمہاری یہ اچھا پول نہ ہونا کٹھن ہے بڑے بڑے یوگی منی اور تپسوی جو ورشوں تک کٹھور تپ سادنا کرتے ہیں جب انہیں بھی بھگوان کے درشن سلب نہیں ہوتے تو تمہیں بھگوان کے درشن کیسے ہو سکتے ہیں کن تو رامداز تو سچے پریمی بگت تھے ان کے ہردے میں بھگوان کے پرتی اچل لشٹہ تھی اویچل وشواس اور اٹل چھردہ تھی برامن کے وجنوں سے ان کا وشواس ڈگمگانے والا نہیں تھا وہ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے میں نے نہ تو کٹھور تپ کیا ہے نہ ہی کوئی سیم سادنا کی ہے اور نہ ہی مجھ میں سیوہ بھگتی ہیں پرنتو مجھے یہ پورن وشواس ہے کہ میرے پربو کرپا کے ساغر اناتھوں کے ناتھ اور بھگت وچسل ہیں وہ مجھے سادنا ہی ان کو اوشہ ہی درشن دے کر کرتارت کریں گے بھگت کا ایسا اٹل وشواس دیکھ کر بھلا بھگوان کیسے شپے رہتے وہ رامداز کے سامنے پرکٹ ہو گئے بھگوان کے ساکشاہ درشن کر کے وقت رامداز کا چیون تو دنے ہو گیا ان کا سنسار میں جنم لینا ہی سفل ہو گیا وہ آپ تو سنسار ساغر سے ترے ہی اپنے دونوں کل تار دئیے